دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بولی وڈ کی چھ سب سے بڑی سپرسٹار رتی کروسن سلمان خان اکسے کمار ساروک خان اجیدیب گن آمیر خان ان سبی کی جگہ آنے والی سمیہ میں کون سی نئے سپرسٹار لی سکتی ہیں جیسے کہ سلمان خان کی جگہ ہے کون لے گا آنے والے سمیہ میں بھائی بھر ردگروسن کی جگہ ہے کون لے گا اکسے کمار کی جگہ ہے کون لے گا ساروک خان کی جگہ ہے کون لے گا اجیدیب گن کی جگہ ہے کون لے گا اور آمیر خان کی جگہ ہے آنے والے سمیہ میں کون سا سپر اسٹار لے گا تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاشٹ تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ بھی بولیورٹ سپر اسٹار کے ڈائی ہارڈ پین ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائی کر دیجئے تو دوستو سب سے پہلا ہم بات کریں گے نمبر چھے پہ تو نمبر چھے پہ نام آتا ہے آمیر خان کا آمیر خان مسٹر پوپ ایکسنس خان ہے کیونکہ جی پرپیکٹ ایکٹنگ کرتی ہیں اور ان کی جگہ لے سکتا ہے تو وہ ہے رنبیر کپور کیونکہ رنبیر کپور بھی بلکل پرپیکٹ ایکٹنگ کرتی ہیں آمیر خان کی طرح ہے آپ لوگ ان کی سنجو فلم دیکھ چکے ہیں جس فلمیں میں رنبیر کپور نے آمیر خان کی طرح بلکل پرپیکٹ ایکٹنگ کری ہے اور مین بات یہ ہے کہ سنجو فلم نے باکس وپس پر بھی دنگل فلم کی طرح کمائی کری تھی بھائی پر دوستو نمبر پانچ پر نام آتا ہے بولی وڈ کے سنگم آجائے دیبگن کا آجائے دیبگن جیسا کہ وہ ماس فلموں میں کام کرتے ہیں سبائے اور تاناجی جیئے سی فلموں میں لیکن ان فلموں کے علاوہ وہ کومیڈی فلموں میں بھی کام کرتے ہیں گول مال، ٹوٹل دھمال اور دیدے پیار دے جیئے سی فلمیں بھی ہیں ان کے پاس اگر ان کی جگہ کوئی لے سکتا ہے تو وہ ہیں کارتے کارین کیونکہ کارتے کارین کی فلمیں بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کارتے کارین بھی ہمیسا کومیڈی فلموں میں کام کرتے ہیں جیسے کہ ان کی لک کا چھپی پتی پتنی اور بو سونوں کی ٹیوٹی کی سوٹی ان سبی فلموں میں آجے دیب گن کی طرح کومیڈی بھاری فلمیں اور آجے دیب گن کی طرح ایکٹنگ کرتے ہیں مطلب کہ کارتے کارین کی ایکٹنگ آجے دیب گن سے میچ ہوتی ہے تو یہ کارتے کارین آجے دیب گن کی جگہ آسانی سے لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں ہے نمبر چار پر نام آتا ہے بولی بورڈ کے بادسہ ساروک خان کا نام بولی بورڈ اوپ کنگ یعنی کہ ساروک یہ رومانٹک کنگ بھی ہیں ساروک خان کے جلوے بہت زیادہ ہیں اور ان کی آنے والی فلم ہے پتھان جس کا بہت زیادہ کرز بنا ہویا ہے اگر ساروک خان کی جگہ کوئی لے سکتا ہے تو وہ ہے رنویر سنگ آپ لوگوں کو دوستو بتا دے رنویر سنگ بھی رومانٹک پھر ہوئے ہیں بہت زیادہ کام کر چکے ہیں جیسے کی باجی راو مستانی رام لیلا یہ سبھی فلموں ان کی رومانٹک ہیں اور رنویر سنگ کو کنگ بھی کہا جاتا ہے ینگ جنریشن کے سپر سٹارزوں کا جی ہاں دوستو آپ لوگ الکل صحیح سن رہا ہے اور رنویر سنگ ساروک خان کی طرح ایکٹنگ بھی کرتے ہیں گالی بوئی فلم میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں تو جیسے ساروک خان کی جگہ آسانی سے لے سکتے ہیں بھائی پر دوستو نمبر تین پر نام آتا ہے اکسے کمار جو کہ سوشل کومیڈی فلموں میں کام کرتے ہیں جیسے ہی ان کی میسن منگل گوڈی نیوز سوشل کومیڈی فلموں میں کچھ نہ کچھ سوشل میسج جرور ہے بھائی پر دوستو اگر ان کی جگہ کوئی لے سکتا ہے تو وہ ہے آئی اسمان خورانہ یہ بھی سوشل کومیڈی فلموں میں کام کرتے ہیں جیسے کہ ان کی فلموں آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے ڈریم گل بالا سو منگل جادہ سابدان گلابو ستابو ان فلموں میں بھی کچھ نہ کچھ میسج ہے اور اکسے کمار بھی بولتے ہیں کہ آئی اسمان خورانہ میری طرف فلموں میں کچھ نہ کچھ میسج لاتی ہیں اور آئی اسمان خورانہ کی ایکٹنگ بھی اکسے کمار سمیچ کرتی ہے اور جی اکسے کمار کی جگہ آسانی سے لے سکتی ہیں بھائی پر دوستو نمبر دو پر نام آتا ہے بولی ووڈ کے گریگ گوڑ ریتے کروسن کا ریتے کروسن بولی ووڈ کا بو نام ہے جس نام کو ہر ایک بچہ بچہ جانتا ہے اور انڈیا میں سب سے زیادہ پین پھولنگ والا بھی ریتے کروسن کا ہی نام ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دوں سن ٹو تھاوجینٹ کے دسخ میں ریتے کروسن بولی ووڈ میں سب سے زیادہ فیس چارج کرنے بالی بھی سپر اسٹار تھی اور آج بھی بہت زیادہ فیس چارج کرتی ہیں اور ریتے کروسن ایک گریگ گوڑ سپر اسٹار یعنی کی ایکسن ڈانسر ایکٹنگ ہینڈسوم مطلب کی ہر ایک کام میں سب سے آنگا ریتے کروسن ہی ہیں اور ریتے کروسن کی جگہ کوئی لے سکتا ہے تو وہ ہے ٹائگر سروپ کیوں یہ بھی ایکسن ڈانسر بوڈی کارٹ مطلب یہ بھی سب کچھوں آنگا ہیں تو یہ ٹائگر سروپ ریتے کروسن کی جگہ آسانی سے لے سکتے ہیں اور ریتے کروسن کے ساتھ بہت فیلم میں کام کر چکے ہیں ریتے کروسن خود بولتی ہیں کہ آگے چل کر میری طرح سپر اسٹار بنیں گی بہن پر دوستو نمبر ایک پر نام آتا ہے بولی بوڈ کے ایک بھائی جان سلمان خان کا سلمان خان بولی بوڈ کا بھو نام ہے جس نے 2010 کی دسک میں بولی بوڈ کو برباد کر دیا تھا سلمان خان نے بوکس اپس کو برباد اس لیے کرا تھا کیونکہ انہوں نے کک بوڈی کارٹ دبنگ ریڈی ٹائگر سلطان بجرنگی جن سبھی فلموں سے بوکس اپس کو حیران کر دیا اور جس سبھی فلمیں بوکس اپس پر رہی تھی بلوک بسٹر ایک دسک میں نو فلمیں بلوک بسٹر دینا کسی بھی سپر اسٹارز کی بس کی بات نہیں ہے جس سلمان خان کا اب تک کا سب سے بڑا ریکورڈ ہے نہ تو جی کسی ساؤٹ ایکٹر کے پاس ہے اور نہ ہی جی کسی ہالی بوڈ ایکٹر کے پاس ہے اور دوستو اگر سلمان خان کی جگہ کوئی لے سکتا ہے تو وہ ہیں بارون دھبان آپ لوگوں کو دوستو بتا دیں بارون دھبان سلمان خان کی طرح چونکلیٹی لوگ کے ہیں اور انہوں نے ان کی فلم جڑوا کری میں کر رہا ہے تب سے سلمان خان خود بولتے ہیں کہ اس بارون دھبان میری طرح ایکٹنگ کرتے ہیں مطلب کی بارون دھبان سلمان خان کی جگہ آسانی سے لے سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں بوکس اپس کی تو دوستو انہیں پچھلی فلمیں کچھ خراب رہی ہیں اس لئے ان کی فلمیں بوکس اپس پر کمائی نہیں کری لیکن آنے والی فلمیں ان کی بہت اچھے دار ایکٹروں کے ساتھ میں آ رہی ہیں بوکس اپس پر یہ جارو پھار رہیں گی تو سلمان خان کی طرح بارون دھبان بوکس اپس کینگ بھی بن چکے اور آنے والی سمیم بولی وڈ پر راج بارون دھبان کو ہی کرنا ہے تو دوستو آج کے اس بیڈیو میں اتنا ہی لیکن دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کر جرور بتانے کہ آپ کے حساب سے ان سبی بڑی سپرشٹارزوں کی جگہ کون سے نئے سپرشٹار لے سکتے ہیں آپ لوگ اپنی راہ کمنٹ کر کر جرور بتانے دوستو